پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں دونوں ملک ایک دوسرے کو دشمن قرار دیتے ہیں اور یہی تعلقات جو ہیں دونوں کی جو ایجنسیز ہیں جو پریمیر ایجنسیز ہیں وہ آئی ایس آئے ہو یا رو ہو ان کے بھی خیالات ایک دوسرے کے بارے میں ایسے ہی ہیں اسی لئے یہ جو کتاب لکھی گئی ہے آئی ایس آئے فارمر چیف اصد دورانی اور اے ایس دولت نے جو کتاب لکھی ہے یہ ایک حیران کن کتاب ہے کیونکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس کی کوئی پاکستان میں مثال نہیں ہے بڑی انپریسیڈنٹڈ یہ چیز ہے کہ دو ایجنسیز کے سابق چیف ساتھ بیٹھ کر ایک کتاب لکھیں اور اس کتاب میں جو انکشاف کیے ہوئے وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے اس کتاب کو اب تک پاکستان میں ریلیز نہیں کیا گیا ہے یہ لانچ ہو چکی ہے انڈیا میں اور اصد دورانی صاحب جو کہ جانا چاہتے تھے بک لانچ کے لیے ان کو ویزا نہیں دیا گیا دلی کا اس تھی وہ جا نہیں سکے ہم نے بھی کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں اس کتاب پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے پروگرام میں نہیں آئے کل ایک انڈین چینل پر بیٹھ کے اس بک کو ضرور پروموٹ کر رہے تھے اصد دورانی صاحب نے اس بک میں جو حریت تحریک ہے اس کے حوال اس سے بھی بات کیا انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو مضامتی تحریک کو سیاسی رنگ دینا تھا تو اس کو اس وقت حریت کا قیام عمل میں لائے گیا تھا یہ سابق چیف آئی ایس آئے اصد دورانی صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حریت دھڑوں کو کھلی چھوٹ دینا اور تحریکی باگ دور ہاتھ سے چھوڑنا اچھا آئیڈیا نہیں تھا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حریت جو مومنٹ تھی وہ اچھی مومنٹ تھی وہ ایک پولٹیکل ڈیریکشن دینے کے لیے بنائی گئی تھی کلبوشن یادف کے حوالے سے بھی اس کتاب میں لکھا گیا ہے اس کتاب میں جو کلبوشن یادف کے بارے میں بات کیے ایس دلت نے جو کہ رو کے چیف تھے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کا تعلق رو سے ہے وہ رو کے آپریشن کی وجہ سے پاکستان میں تھے تو یہ بہت ہی برا آئیڈیا تھا یہ بہت ہی برا آپریشن تھا ساتھ مروں نے یہ بھی کہا ہے کہ کلبوشن کو پاکستان سے واپس لانا امریکہ جیسے دوست ملک سے واپس لانے سے زیادہ آسان ہے اور درانی صاحب نے جو کہ ایس ای کے سابق چیف ہیں ان کی بات بڑی اہم ہے کلبوشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ میں دلت کی بات سے متفق ہوں کلبوشن بالآخر آزاد ہوگا لیکن بہتر تھا کہ اس کی صحیح قیمت وصول کر لی جاتی یہ اسد درانی صاحب سابق ایس ای چیف اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ کلبوشن میں ایک دن چھوڑ جائے گا اور بہتر ہوتا کہ اس کو صحیح وقت پہ انڈیا کے حوالے کر دیا جاتا قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں اس وقت انڈیا میں عجید دوول جو کہ سابق روچیف رہ چکے ہیں ان کے بارے کے بارے میں بھی بڑی اہم باتیں لکھی ہیں درانی صاحب نے اس بک میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت ہارڈ لائنر ہیں وہ موڈی کی پولیسی لے کے چل رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ ان کی جو لائن ہے وہ زیادہ سخت ہو گئی ہے اور ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کے تعلقات کبھی بہتر رہی ہوں گے انڈیا سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹرمپ جس طرح سے چیخو پکار کرتا ہے اسی قسم کی باتیں جو سابق روچیف ہیں عجید دوول وہ کرتے ہیں یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں ایک اور بڑا حیران کن انکشاف درانی صاحب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بیٹا ممبئی جب وہ گیا تو اس کو اریسٹ کر لیا گیا اور اس کے بعد کس طریقے سے بیکڈور چینل کے ذریعے رو سے بات کر کے ان کے بیٹے کو رہا کروایا گیا یہ درانی صاحب خود اس کتاب میں لکھتے ہیں پرویز مشرف کے حوالے سے اس دولت نے جو بات کی ہے اس کتاب میں وہ بڑی اہم ہے وہ کہتے ہیں کہ دوہزار تین میں جو حملہ پرویز مشرف پہ اس کی اطلاع رو نے آئے سائی کو دی تھی یعنی کہ رو نے بچایا ہے پرویز مشرف کو یہ ایس دولت اس کتاب میں لکھتے ہیں اس پر ہم شاید آپ سے بات کریں گے جو اس وقت کمائی صاحب موجود ہے شاید لدوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ایک سابق پرائیم منسٹر اس قسم کے بیان دیتا ہے تاکہ اس کو سیاسی سپورٹ حاصل ہو جائے کہیں سے ایک سابق آئیس آئی چیف یہ بیان دیتا ہے شاید اپنے کمرشل انٹرسٹ کے لیے کہ اس کی کتاب بگ جائے یہ کیوں ہوتا ہے اگر یہ ہمارے نیشنل ایشیوز ہیں یہ بڑے اہم ایشیوز ہیں جس پہ آئیس آئی نے کبھی کام کیا ہو یا کسی اور ایجنسی نے کام کیا ہو یا کسی اور ادارہ نے کام کیا ہو ہم کیوں ان باتوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کبھی کتاب میں ذکر کر دیتے ہیں کبھی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں میں آپ سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں اسی لیے میں نے سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم کہیں کہ کون ٹھیک بات کر رہے ہیں کس نے غلط بات کی کس نے ملک کے مفاد کے خلاف کی اس کا جج جو ہمیں سن رہے ہیں پاکستان کے عوام ہیں میں اس کی حرگتائید نہیں کرتا آپ جتنے بڑے عودے پہ تھے اس میں آپ پاکستان کے مفاد کی بات کریں اس وقت جو پاکستان کے مفاد میں باتیں ہوئیں آپ نے جن جن چیزوں میں حصہ لیا آج بھی آپ انہی کی بات کریں اگر کوئی ایسی بات ہے جس پر کل سوال اٹھتا ہے یا آج سوال اٹھے گا تو صرف اپنی کتاب بیشنے کے لیے آپ یہ کام نہیں کر سکتے لہٰذا میں اس کی حرگتائید نہیں کرتا کلک کون دا سبسکرائب بٹن اور پریس دا بیل آئیکن پر مور اپ ڈیٹس